موسیقی ناظرنات آپ اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مختمہ ہے میں ہوں محمد اجاز الدین خبروں کے آغاز پر آئیے دیکھتے ہیں سرخیاں کیسی آر نے کہا کہ ٹی آر ایس کی جی ایچ ایم سی انتخابات میں ایک سو دس سیٹوں پر کامیابی یقینی حکومت کی فلاحی اور ترقیات اسکیموں کو عوام تک لے جانے پارٹی قائدین پر زور بی جی پی کی مخالفت مزدور پالیسوں کے خلاف ہیدراباس سے ہی کیا جائے گا جدوجہد کا آغاز ڈیسمبر کے دوسرے ہفتے میں علاقائی پارٹیوں کے ساتھ اجلاس منقیت کرنے کیسی آر نے کیا اعلان بی جی پی صدر بندی سنجے نے بی جی پی منشور کے لیے عوام سے طلب کی ہے رائے کیسی آر کی خاندانی حکمرانی کے خلاف بی جی پی کو جیت کا یقین اور جی چمسی انتخابات سرگرمیاں اروچ پر سی پی آئی نے جاری کی پہلی فیرست کچھ دیر میں ٹی آر ایس کے امیدواروں کے ناموں کا بھی ہوگا اعلان سرکیوں کے بعد بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانب کرونا وائرس سے متاثر ہونے سے بچنے کے لیے خود حفاظتی اقدامات کریں گے مسلسل ماسک کا استعمال کریں گے اور دو گس کا فاصلہ برقرار رکھیں گے بار بار ہاتھوں کو صاف کرتے رہیں گے کوویٹ نائنٹین ایک عالمی وبا ہے لیکن گھبرائیے کا مت کوویٹ سے محفوظ رہنے یا پھر آنے پر اسے شکست دینے کے لیے آئیے ان تین اصولوں پر عمل کریں گے ماس کا استعمال ہی ہمیں بچا سکتا ہے باہر نکلنے پر ناک اور مو کو ماس سے پوری طرح ڈھانک لیں سماجی دوری ہی اب محفوظ عمل ہے آدمی سے آدمی کے درمیان چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں گے صفائی ہی ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے بار بار اپنے ہاتھوں کو صاف دھویں گے کوویٹ کے پھیلاؤں کو رکیں گے کرونا پر فتح پائیں گے تلہنگانہ کے ریاستی الیکشن کمیشن نے ریاستی حکومت کے پرنسپل سیکریٹری محکم بلدی نظمانس سے کہا ہے کہ جی ایچم سے انتخابات اور نتائج کی اجرائی تک سہلاب متاثرین کے ریجسٹریشن اور رقم کی تخصیم پر روگ لگا دی جائے واضح ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے سہلاب متاثرین کے لیے دس ہزار روپیے کی مال امداد کی جاری ہے انتخابی ضابط اخلاق کے نفاظ کی وجہ سے اس پر عارضی طور پر روگ لگا دی گئی ہے اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں ٹی ایر ایس مخننہ کا اجلاس آج پارٹی کے دفتر تلہنگانہ مہون میں چیف انسٹر کے چندہ شکرہ روکی صدارت میں منعقد ہوا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف انسٹر کے سی آر نے امید جتائی کہ جی ایچ ایم سی انتخابات میں ست فیصد ٹی ایر ایس کی کامیابی ہوگی انہوں نے کہا کہ ٹی ایر ایس ایک سو دس سیٹوں پر فتح یاب ہوگی کیسی ایر نے کہا کہ تمام سروے ریپورٹس ان کے حق میں ہی آ رہے ہیں حکومت کی جانب سے کیے گئے ترقیدی کاموں فلاح اسکیموں کو عوام تک لی جانے کا پارٹی خائدین کو مشورہ دیا کیسی ایر نے کہا کہ آج ہی ٹی ایر ایس کی پہلی فیرز جاری کی جائے گی انہوں نے امیدواروں کی تبدیلی کا بھی اشارہ دیا انہوں نے خائدین کو مشورہ دیا کہ وہ کامیابی کے لیے کام کریں کیسی ایر نے ٹی ایر ایس پر بی جی پی کے الزامات کو بھی مسترد کیا ہیدر آباد میں سالہ متاثرین میں حکومت کی جانب سے فراہم کی جارہی ریلیف پر الیکشن کمیشن کی جانب سے روک لگانے جانے پر برہمی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ بی جی پی الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈال رہی ہے اور بی جی پی کے دباؤ کے آگے ہی الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کیسی ایر نے کہا کہ بی جی پی کے خلاف سیاسی لڑائی کو ہیدر آباد سے ہی شروع کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ڈسمبر کے دوسری ہفتے میں بی جی پی کے خلاف ایک خومی سطح کا اجلاس منقد کیا جائے گا جس میں تمام بی جی پی مخالف پارٹیوں کے خائدین کو مدود کیا جائے گا ممتہ بینر جی، کمارہ سوامی، اکلے شیادو، سٹیلن کے بشمول دیگر خائدین کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی اور مرکز کی مودی قیادت والی حکومت کی عوام مخالف پالیسیوں کو اجاگر کیا جائے گا بی جی پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجھے نے چیف سٹک کیسی آئر کی جانب سے بی جی پی پر سیلاب متحسن کی امداد کو روکنے کے لیے الیکشن کمیشن کو مکتوب لکھنے کے الزام کو مسترد کیا انہوں نے سیلاب متحسن کے امداد کو روکنے کی کوشش کو نیچ حرکت قرار دیا اور کہا کہ چند تیاریس خائدین نے ہی ان کی جالی زستخت کرتے ہوئے عوام میں غلط تشہیر کر رہے ہیں جی اچم سی انتخابات کے لیے پارٹی امدواروں کو خطیت دینے میں بی جی پی خائدین مصروف ہیں بی جی پی کے خومی جنرل سیکریٹری و انتخابی مبصر بپندر یادوں نے آج تلنگانا کے بی جی پی قائدین کے ساتھ حیدر آباد کے نام پر لیمے واقع بی جی پی کے ریاستی دفتر میں ایک اجلاس منقج کیا اس اجلاس میں پارٹی کے ریاستی صدر بندی سنجے مرکزی مملکت وزیر داخلات جی کشنرڈی بی جی پی کے خومی نائب صدر ڈی کئی ارونہ راجہ سنگ جی تندرڈی ویویک و دیگر خائدین اس اجلاس میں شرکت کی اور امیدواروں کے انتخاب پر تبادلے خیال کیا امکان ہے کہ بہت جلد پارٹی امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا گریٹر ہیدرباد منسپل کارپریشن کی سابق میر بی کارٹی کا ریڈی نے آج بی جی پی میں شملیت اختیار کی کارٹی کا ریڈی اور ان کے شوہر چنرہ ریڈی نے بی جی پی کے خوامی جنرل سیکریٹ پوپندر یادوں کی موجودگی میں بی جی پی کا کھنوہ پہن کر پارٹی میں شامل ہوئے بعد ازا اس تقریف سے خطاب کرتے ہوئے بھوپندر یادوں نے کہا کہ تلنگانہ میں بد انوانے کے خاتمے کیلئے بی جی پی کی کامیابی ضروری ہے انہوں نے کہا کہ ڈبل بیڈروم مکانات کے نام پر غریبوں کو دھوکا دیا جا رہا ہے بی جی پی خائد نے کہا کہ جی ایچ ایم سی میں اختدار بی جی پی کا ہی ہوگا بی کارتکا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے انہیں دو بار سیٹ نہ دیتے ہوئے دھوکا دیا ہے انہوں نے بی جی پی کے اصولوں پر پابند رہتے ہوئے پارٹی کی کامیابی کے لئے کام کرنے کا عظم کیا جبکہ بی جی پی کے ریاستی صدر منڈی سنجے نے کہا کہ ہیدرباد میں کیا ہو رہا ہے اس سے سارا ملک دیکھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ جی ایچ ایم سی انتخابات میں بی جی پی کی جیت یقینی ہے میں آپ کو وشوہ دلانا چاہتا ہوں کہ غریب کلیانکاری سرکار سشاسنواری سرکار جنتہ کے لئے سمرپس سرکار لوگوں کے لئے سنکرپس سرکار یہ جو وزن بھاونہ نیتی اور نیم پردان مطری نریندر مہدی جی نے ہمیں دیئے ہیں دوبا کا اسمبلی حلقے سے کامیابی حاصل کرنے والے بی جی پی امیدوار رگھونندر راؤ نے آج خانون ساز اسمبلی کی رکنیت کا حلف لیا اسمبلی کی سپیکر پوچھا رام سری نصریڈی نے انہیں اپنے چیمبر میں حلف تلایا واضح رہے کہ ٹی آریس کی رکن اسمبلی راما لنگا ریڈی کی موت کی وجہ سے دوبا کا میں زمن انتخابات ہوئے تھے حلق برداری تقریب میں ریاستی وزیر امور بخنینا پرشاندر ڈی بی جی پی قائدین اے پی جی تندر ڈی راجہ سنگھ و دیگر موجود تھے گریٹر ہیتر آباد منسپل کارپریشن میں انتقابی سرگرمیا اوروچ پر ہے انتخابی علامے کے ساتھ یہ تمام سیاسی پارٹیاں سرگرم ہو گئی ہیں کمنسپل پارٹیاں ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے جی ایچ ایم سی انتخابات میں مشتری کا طور پر انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے سی پی ایم اور سی پی آئی نے پہلی فیرز جاری کی ہے سی پی ایم کی جانب سے چرلہ پلی ڈیویزن تین سے پی ونکٹ جنگا پینٹ 45 میں ڈیویزن سے ایم کرشنا باغ امبر پیٹ 54 میں ڈیویزن سے ایم بران لکشمی رام نگر ستیسی میں ڈیویزن سے ایم شرط اڑا 142 میں ڈیویزن سے سوپنا کے نام کا اعلان کیا ہے جبکہ سی پی آئی نے حمایت نگر سے ڈی چاہی دیوی شیخ پیٹ سے شمس الدین احمد تارنکہ سے پادمہ لالیت باغ سے احمد عریف خان اول ملک پیٹ سے فردوس فاطمہ اپوگڑا سے سید علی کے ناموں کا اعلان کیا ہے گریٹر حیدرباد انتخابات کے زمن میں داخل کردہ مفاد عامہ کی درخواست پر ضروری سماسے تلنگانہ ہائی کورٹ نے انکار کیا ہے ریزرویشن روٹیشن درخی کار میں نہیں ہے جو منسپل ایٹ کی دفعہ باون ای کے خلاف ہے اس مفاد عامہ کے تعد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے جس پر لنچ موشن میں آج سماعت کے لیے درخواست گزار کے وکیل نے عدالت سے ہلتجا کی تاہم عدالت نے لنچ موشن میں سماعت سے انکار کیا خانون ساز کانسل کے رکن کے قویتہ نے کہا کہ گریشتہ چھے برسوں کے دوران ٹی آر ایس حکومت نے ہیدر آباد کی ترقیق کے لیے موثر اور بڑے اقدامات کیے ہیں خاص کر سرمایہ داروں کو ہیدر آباد میں سرمایہ داری کیلئے راغب کیا گیا انہوں نے کہا کہ یہی طریقتی کام جی ایچ ایم سی انتخابات میں ٹی آر ایس امیدواروں کیلئے فتح کی وجہ بنیں گے اس سلسلے میں قویتہ نے ایک ویڈیو پیام کو جاری کیا چھے سال پہلے کہ ہیدر آباد اور آج کے ہیدر آباد کا تخابل کیا گیا ہے فلائی ورس بینالوخوامی ادارے اور معاشی صورتحال کے بشمول چوبیس گھنٹے بلا خلل برقی سربراہی لاو اینڈ آرڈر کی بہترین صورتحال کو اجاگر کیا گیا ہے ریاست کے وزیر سہیت ایرہ جندر نے کہا کہ جمی کنٹا بلدیا کو خوبصورت ٹاؤن کے طور پر تعمیر کیا جائے گا جس کے لئے جتنا بھی فنڈوں حکومت خرچ کرنے کے لئے تیار ہے کریم نگرزلے کے جمی کنٹا منسپل کانسل کے اجلاس میں ایرہ جندر نے شرکت کی اور ان قیالات کا اظہار کیا ہیدر آباد کے مدافعات میں واقعے بابا شرف الدین سوہر وردی پہل شریف میں آئندہ سال تک ظاہرین کی سہولت کے لئے رحم کی خدمہ دستیاب ہوں گے تلنگانہ اسٹیٹ وقبورٹ کے صدر نشین محمد سلیم نے وقف محکمہ ریوینی اور پولیس کے اہدداروں کے ساتھ درگاہ بابا شرف الدین پہل شریف کا دورہ کیا اور رحم کے کاموں کا جائزہ لیا وقف ریکارڈ کے بمجب نینینیو ایک کے تحت دوہدار ایک سو اکڑ ارازی جبکہ نووی اور بیانووی کے تحت اٹھاون اکڑ وقف ارازی ہے جس پر سرکاری اور غیر سرکاری خفزیں ہوئے ہیں وقف بورٹ کے صدر نشین نے اکبر الدین اویسی کی نمائندگی پر چیف نسٹر کیسی آر نے رحم کے تعمیر کی منظور دی تھی جس کی تعمیر کے لئے وقف بورٹ سے نو کروڑ چھے لاکھ روپیہ منظور کیے گئے ہیں وقف بورٹ کے صدر نشین نے آشون خان علی ساتھ درگاہ یوسف نواز جنگ کے علاوہ خانقہ نوریا کا بھی تورا کیا تلہنگانہ کے برقی شعبے میں ایک نئے باپ کا اضافہ ہوا ہے برقی پیداوار میں اب تک روایتی طریقی پر ہی مناثر تھے لیکن پہلی مرتبہ روایت سے انعراف کرتے ہوئے کچھرے سے برقی تیاری کا پوجیک تلہنگانہ میں شروع کیا گیا ہے ویسٹ کو انرجی پلانٹ اب تک دیلی احمد آباد میں ہی موجود ہے پہلی بار جنوبی ہند کے شہر تلہنگانہ میں بھی یہ پلانٹ قائم کیا گیا ہے پیش ہے ملکاجگری زلے کے جوہرنگر میں قائم کیے گئے اس پلانٹ پر دردشن کی خاص ریپورٹ اس شہر میں آئے دن لوگوں کی جانب سے پھینکے جانے والے کچھرے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تمام ڈمپنگ یارڈز میں بڑی تعداد میں کچھرہ آ رہا ہے حکومت نے کچھرے کے مسئلے کے مستقل حل کے لیے مصبت قدم اٹھاتے ہوئے رام کی ادارے کے ساتھ یاد داشت مفاہمت کی جس کے تحت ہندرباد کے مضافات میں ایک ویسٹو انرجی پلانٹ قائم کیا گیا ہے ٹی ایس ایس پی ڈی سی ایل کے اجازت ناموں کے حصول کے بعد لوڈ ٹیسٹنگ کے بشمول بیک چارجنگ کے ترجوبے کو رام کی ادارے نے دس نومبر کو شروع کیا ریاست کے وزیر بلدی نظم نسک کے تارک رام آرہو نے اس پلانٹ کا افتتاح کیا چھے سو پچاس مربع کلومیٹر پر محیط جی ایچ ایم سی میں روزانہ چھے ہزار تین سو میٹرک ٹن کچرہ نکلتا ہے خوشک اور گیلے کچرے کو الہدہ کیا جاتا ہے گیلے کچرے کو نامیتی کھات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جبکہ خوشک کچرے سے برقی پیداوار کا پلانٹ قائم کیا گیا ہے پہلے مرحلے میں یومیا 19.8 میگا وارڈ بجلی تیار کی جاری ہے اس کے لیے 1200 سے 1300 میٹرک ٹن کچرے کا استعمال ہوتا ہے جبکہ دوسرے مرحلے میں 15 میگا وارڈ بجلی تیار کی جاری ہے اس طرح جواہر نگر پلانٹ سے 48 میگا وارڈ بجلی تیار کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے یہ بجلی پاور گیٹ کو سپلائی کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے بیرو ریپورٹ دوردشن نیوز ہندراباد اب آپ دوردشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا ٹویٹر پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا ایڈی ریٹ ڈی ڈی یادگیری نیوز اور فیس بک پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کیسی آر نے کہا کہ تیارس کی جی ایچ ایم سی انتخابات میں 110 سیٹوں پر کامیابی یقینی حکومت کی فلاحی اور ترقیاتی اسکیموں کو عوام تک لے جانے پارٹی خائدین پر زور بی جے پی کی مخالفت مزدور پالیسوں کے قلاف حیدرباد سے ہی کیا جائے گا جدوجہد کا آغاز ڈیسمبر کے دوسرے ہفتے میں علاقائی پارٹیوں کے ساتھ اجلاس منقید کرنے کیسی آر نے کیا اعلان بی جے پی صدر بندی سنجے نے بی جے پی منشور کے لیے عوام سے طلب کی ہے رائے کیسی آر کی خاندانی حکمرانی کے قلاف بی جے پی کو جیت کا یقین اور جیچمسی انتخابات سرگرمیاں اروچ پر سی پی آئی نے جاری کی پہلی فیرست کچھ دیر میں ٹی آر ایس کے امیدواروں کے ناموں کا بھی ہوگا اعلان